کانپور سے آ رہی ہے بڑی خبر لخناؤں میں پی ایف آئی کے دو سجسیوں کی بھاری ویس پوٹک سمگری کے ساتھ گرفتاری ہونے کے بعد کانپور ہائی اگرٹ پولیس اور خوفیہ ویبار کے شہر پر پینی نگاہ بنائے ہوئے ہیں کانپور میں پی ایف آئی کا کنیکشن کئی سال پرانا 2019 cnrc دنگے میں پی ایف آئی کا نام آیا تھا پرکاش میں اس کے تین سجسیوں کو بھاری فیڈنگ کے ساتھ گرفتار بھی کیا گیا تھا بابو پوروہ چامنگن دنگے میں کئی موتیں ہوئی تھی 2017 پرم پوروہ دنگے میں بھی اس کا ہاتھ تک ہونے کی بات کہی گئی تھی اس سنگٹھن کے بین کیے جانے کی مانگ کرنے والے صوفی اسلامی بورٹ کے پروکتہ صوفی کاؤسر حسن کو پی ایف آئی نے جان سے مارنے کی دیتھی دمکی کیا وجہ رہی ہے بیٹھک کی اور کس مدھوں پر لے کر آپ سرکار سے بات کرنا چاہیتے ہیں وہ اپنے مدھے رکھنا چاہیتے ہیں صوفی اسلامی بورٹ کا ایک ہی ایفیاں چلا ہے بہن پی ایف آئی ایفیاں پاپلوہ فرانٹ آف انڈیا کو اکھل بھارتی اس طرح پر میں اس کی سہائیت سنسٹھاؤں کے ساتھ اگلا قدم کیا ہوگا آکھا اگلا قدم ہمارا یہ ہے کہ سرکار ہماری بات تو سن نہیں رہی ہم کو تو پوری طریقے سیکین ہو گیا ہے کہ سرکار اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ پی ایف آئی لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیتے ہیں کیا وجہ ہے کیا چیزیں دیکھئے وکھنڈن کی راجنی سے وکھنڈن کے کاریوں سے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا ہم لوگ صوفی لوگ ہیں اور صوفیزم کا صدحانتی یہ ہے درنا پرتشن کریں گے جیسا کہ ہمارے دیش کی سمیدھان نے ہم کو ادھکار دیا ہے لوگ تانترک طریقے سے ہم اپنی بات سرکار تک پہنچائیں گے ہماری بیٹھک اس بات کی ہوئی کی پاپلر شرنٹ آف انڈیا یعنی پی ایف آئی جو کی ترکی کے اشارے پر ترکی اور پاکستان کے اشارے پر دیش میں الگاؤواد کو بڑھانا چاہتی ہے اور دیش کا وکھنڈن کرانا چاہتی ہے اور جو دیش کے نوجوانوں کو آئی ایس آئی ایس میں بھرتی کرا رہی ہے اس پر ہم لوگ پرتیبند لگانے کا کیمپین پچھلے دو تین مہینوں سے چلا رہے ہیں لیکن ہماری آواز کو سرکارے نہیں سن رہی ہیں یہ بہت ہی گمبیر چنتہ کا وشہ ہے تو ہم لوگوں نے سنبند میں ابرانیت یہ تیہ کی ہے کہ اب ہم لوگ دھراتل پر اتر کر کے پی ایف آئی کو پرتیبند لگت کرانے کا کاری کریں گے اور اس کے لیے ہم لوگوں نے چودہ فروری کا دن چھنا ہے چودہ فروری کو مراد آباد کے چندوسی سے ہم لوگ ایک جنسبہ شروع کریں گے جو پوری چین بنے گی پورے بھارت میں جنسبہ ہوں گی تب تک ہوں گی جب تک پی ایف آئی کو پرتیبند لگت نہیں کر دیا جائے گا ہم لوگ سلکو پر اتریں گے اپنے دیش کو بچانے کے لیے دیش کی ایکتہ کو بچانے کے لیے دیش کی اکھندتہ کو بچانے کے لیے سوفی اسلامی بورڈ کا ایک ایک صدس ایک ایک پدادکاری سلکو پر اتر کر سنگرش کرے گا تاکہ پی ایف آئی کو پرتیبند لگت کیا جائے بلکہ پی ایف آئی ہی نہیں جو بھی سوچ کٹرپند کی ہے جو دیش کو کمزور کر رہی ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ بھارت صدیوں سے آدھیاتم کے اور سوفیزم کے وشے میں وشگرو رہا ہے تو ہم بھارتی اتا کی بھاونا کا وکاس کر کے راشتری ایکی کرن کو بڑھاوہ دے کر کے بھارت کو انی چھتروں میں وشگرو بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک بات اور بھی ہے جن لوگوں نے بھی کچھ دنوں پہلے سر کاٹنے کے دھمکیاں دی ہیں یہ وہی خارجی لوگ ہیں وہی وہاوی اور سلافی وچاردھارہ کی لوگ ہیں جنہوں نے چودہ سو سال پہلے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے امام حسین کو شہید کیا تھا ان کا سر کاٹا تھا یہ اسی وچاردھارہ کے لوگ ہیں جو ہمیشہ چودہ سو سالوں سے سر کاٹنے میں یقین رکھتے ہو چلیا ہے اور آج امام حسین کے ماننے والوں کا سر کاٹنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں ہم لوگ وچھلیت نہیں ہیں کسی کی دھمکی سے سر کاٹنے کی دھمکی دینے کل ہمارے آقا امام حسین کربلا میں اپنا سر لے کر پہنچ گئے تھے آج ان کے چاہنے والے صوفی اسلامی بورڈ کے لوگ ہندوستان کے سرزمین پر کھڑے ہوئے ہیں اپنا سر لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ماں بھارتی کی اسمیتہ کی رکشہ کے لیے یدی ہم کو اپنے سروں کو بھی دینا پڑے تو ہم قطعی پیچھے نہیں ہے سن 2017 میں پرمپوروہ میں ایک دنگا ہوا تھا بلا بیوادت تھا اس میں پی ایف آئی کے لوگ شامل تھے جیسے ہی وہ ویکتی وہاں پر سپاٹ پر پہنچا اور دنگا شروع ہو گیا کانپور میں بڑی تیزی کے ساتھ پی ایف آئی کی جڑے مضبوط ہیں یہاں پر ان کا گھوشت روپ سے کوئی سنگٹھن نہیں ہے لیکن اپنے پولٹیکل ونگ کے ذریعے وہ پی ایف آئی کو بہت مضبوط کیے ہوئے ہیں اور ابھی جو سی اے ویروڈی جو کیمپین چلائے گیا تھا تو اس میں بھی ان کی بھومی کا سامنے آئی تھی اور یہ ساڑے سامچار پتروں میں چھپا تھا بھومی کا سامنے آئی تھی جو روکے مارے گئے تھے اور جہاں جہاں پی ایف آئی کے نیٹ ورک مضبوط ہے اتر پردیش میں وہی وہی سی اے ایف آئی ویروڈی کانڈ ہوئے تھے کانپور سے سمباد آتا پرانجول مشرا کی ریپورٹ آج ابھی نیو